ہیلو فرنڈز آئی ویلکم یو تو دی سیکنڈ سیشن آف کرنٹ افیرز ریپیڈ فائر ڈوز پروگرام اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوریس سروے آف انڈیا جس کا ہم دیکھیں گے بیک گراؤنڈ یہ کب اسٹیبلش کیا گیا کہاں ہے اس کا ہیٹ کوارٹر کہاں ہیں اس کے ریجنل آفیسز اور اس کا رول یا مینڈیٹ کیا ہے اس پہ یو پی ایس سی اور سٹیٹ سرویسز اگزامز دوہزار بیس میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایسی اس لیے آیا تھا کیونکہ یہ پبلش کرتا ہے ایوری ٹوئیرز انڈیا سٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ اور یہ انڈیا سٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ دوہزار انیس ریسنٹلی دیسمبر لازٹ ویک دیسمبر دوہزار انیس میں پبلش کیا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا کتنا فوریسٹ کور ہے انڈیا کا ٹاپ فائیو سٹیٹس جہاں پہ فوریسٹ کور انکریز کیا ٹاپ فائیو سٹیٹس جہاں فوریسٹ کور ڈیکریز کیا یہ سارے سٹیٹس نورٹ ہیسٹ کے ہیں یہ سارا ڈیٹا ہم کور کریں گے آگلے سشن میں آج ہمارا پورا فوکس رہے گا فوریسٹ سروی آف انڈیا کا رول اور مینڈیٹ جاننا تو فوریسٹ سروی آف انڈیا منسٹری آف انوائرنمنٹ فوریسٹ اور کلائیمٹ چینج بھارت سرکار کے انترگت ایک آرگنائزیشن ہے اس کا سب سے بڑا مینڈیٹ یا رول ہے سروی کنڈکٹ کرنا اور ایسیس کرنا فوریسٹ ریسورسز ہماری کنٹری کے اور یہ فوریسٹ ریسورسز ڈیفرنٹ ریجنز میں سٹیٹ وائز ٹرائیبل ریجنز ہلی ریجنز کوسٹل ریجنز یہ سارے ریپورٹس تیار کرتا ہے فوریسٹ سروی آف انڈیا اس کا پرانا نام پری انویسٹمنٹ سروی آف فوریسٹ ریسورسز پی آئی ایس ایف آر تھا اور یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا نائنٹین سکسٹی فائیو میں اس کو انلاعج کیا گیا اور ری ارگلنین ownership کیا گیا منی SMITHіч بہت ہیں اور جب یہ اسٹیبلش کیا گیا ای دیمہ یہ ایس ایس نام پری جنگ ایس ایس کیا گیا اور جب یہ اسٹیبلش کیا گیا ابری ایس كسٹ توère~! بائی فوڈ ان اگری کچھر اورگنیزیشن ایف اے او اور یو انڈی پی یونیتی نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام اس کا ہیڈ آفیس آپ دیکھ سکتے ہیں دہرادون اتراکھنڈ میں ہے اس کے چار ریجنل آفیس ہیں شملا نورڈن زون کا ریجنل آفیس ہے ناکپور سینٹرل زون کا ریجنل آفیس ہے بینگلورو سینٹرل زون کا ریجنل آفیس ہے اینڈ کالکتہ ایسٹرن زون کا ریجنل آفیس ہے اس کے فانکشنز دیکھتے ہیں سب سے پہلا فانکشن ایوری ٹو ایئرز فورس ریپورٹ تیار کرنا اور یہ سکسٹینٹھ ریپورٹ ہے جو پبلش کیا گیا ہے دو ہزار انیس کے بارے میں اور اس ریپورٹ کو پبلش کرنے میں دو ایجنسیز کا اور بھی رول ہے پہلا ہے انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن جس کے سیٹلائٹس ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کیاپچر کرتے ہیں ڈیٹا اور سینڈ کرتے ہیں نیشنل ریموٹ سینسنگ ایجنسی ہائیدر آباد اور وہاں اس ڈیٹا کو انیلائز کر کے اور تب فورس سروی آف انڈیا کو یہ ڈیٹا آویلیبل کرایا جاتا ہے تو نیشنل ریموٹ سینسنگ ایجنسی ہائیدر آباد ضرور سے دیکھ لیجئے گا اس کا بڑا کرٹیکل رول ہے فورسٹ کور ایسیسمنٹ میں سیکنڈ فنکشن یہ فورسٹ اور نون فورسٹ ایریاز کا ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہے along with the species ڈائیورسٹی in the forest species ڈائیورسٹی species ڈائیورسٹی کتنے پرکار کے trees ہیں flowers ہیں herbs ہیں shrubs ہیں پورا report تیار کرتا ہے forest survey آف انڈیا third function ہے thematic maps تیار کرنا thematic maps are theme based maps subject based maps اور یہ دو themes پہ تو maps یہ publish کرتا ہی ہے پہلا ہے forest cover کو لے کر اور دوسرا forest fires کو لے کر forest fire کا thematic map in fact اس لائیڈ میں آگے ہم نے دیکھیں گے اور اس کا scale ہے 1 is to 50,000 اس کا صاف مطلب ہے ایک hectare کا بھی area cover ہوتا ہے micro approach ہے in short maps تیار کرنے میں fourth function ہے یہ nodal agency ہے data collect compile store اور disseminate کرنے میں اور dissemination کسے ہوتا ہے بھارت سرکار کو میڈیا کو اور global institutions کو global institutions when they demand the data it is provided for a survey of india fifth function ہے training conduct کرنا جو بھی forestry vibhag میں employed ہیں ان کی کون سے fields میں survey remote sensing and geographic information system کے field میں تو training میں ایک major function and next sixth function ہے R&D research and development promote کرنا forestry survey کے field میں یہ ایک major function آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے functions یہاں پہ اس slide پہ دیئے ہو ہے سب سے پہلے state of forest report every two years publish کرنا یہ 16th report publish ہوا ہے recently اس کے علاوہ repository data database on forest resources including species third time series data on forest cover time series means 2 سال پہلے اور ابھی میں forest government difference اس کا ساف مطلب forest cover next function ہے forest fire monitoring and اسی میں وہ maps نکالتا ہے thematic maps fifth ہے carbon assessment یہ carbon report تیار کرتا ہے carbon stock کتنا ہے ہمارے country میں in the forest next training impart کرنا آپ نے ابھی دیکھا next thematic maps publish کرنا and lastly kuch web applications promote کرنا اس میں e green watch ایک بہت crucial تو آپ دیکھ سکتے major functions آپ دیکھ سکتے یہ thematic map اسے cover کریں گے detail میں india state of forest report میں لیکن آپ دیکھ سکتے thematic map میں prone regions fire prone regions دکھائے گئے ہیں 2019 میں اور آپ دیکھ سکتے extremely fire prone belt ہے Naga Land Manipur Mizoram Meghala and Tripura north east fire prone چل رہا ہے present اور اس ہی نے forest cover loose کیا ہے last two years میں اس کے علاوہ central belt آپ دیکھ رہے ہیں یہ 36 گھر اورش شا telangana the eastern maharashtra and the south eastern MP this is also fire prone belt اس کے علاوہ اتراخن میں کچھ places اور آندھرا میں کچھ places اور western گھاٹ میں کرنا ٹھ کچھ places تو یہ fire prone regions کا thematic map یہاں دیا ہوا ہے and lastly e green watch یہ web based application ہے یہ transparency promote کر رہا ہے accountability promote کر رہا ہے state governments کا اور check کرتا ہے monitor کرتا ہے evaluate کرتا ہے forestry works done by the state governments under the Tampa program compensatory forestry management program کے تحت state governments کا performance کیا ہے یہ measure کرتا ہے e green watch e green watch کے اوپر separate single liner question expected ہے UPSC میں 2020 میں prelims میں دیکھ لیجئے گا تو یہ real time monitoring کا classical example e governance بھی classical example ہے you can add this in mains also in e governance initiative so that was in e green watch next point آپ دیکھ سکتے ہیں sustainable development goals and forest survey of india کا relation sdg number 14 and 15 life below water life on land in دونوں sdg goals میں کچھ parameters set up کیے گئے ہیں نیتی آیوگ دوارہ اور ان parameters کو measure کرتا ہے forest survey of india in short it is helping achieve india the sdg forest survey of india کا direct role india کو help کرنا sdg achieve کرنے میں life below water میں دو parameters ہیں پہلا percentage change in area under mangroves mangroves forest ka separate report publish کرتا ہے forest survey of india second percentage change in area under mangroves annual یہ two years میں کتنا ہے اور یہ one year میں کتنا mangroves بہت critical ecosystem ہوتے ہم separately دیکھیں گے اس کو اور mangroves ka area اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ indicate کرتا ہے coastal ecosystems کا destruction تو یہاں پہ measure کر کے promote کر کے mangrove forestry it is helping achieve SDG and life on land achieve کرنے کے لئے goal forest survey of india کے data following ہے پہلا forest area as a proportion of total land area یہ بھارت سرکار کو information دیتا ہے کتنا forest cover ہے india میں second percentage of trees outside forest to جو forest areas ان کے باہر کون کون areas میں tree cover ہے اور کتنا ہے third percentage change in forest area coverage fourth total tree cover achieved outside forest area fifth increasing the tree forest cover in degraded lands and sixth increasing in the forest vegetative cover in mountain areas تو یہاں پہ 6 separate targets چھے areas میں measurement اور بھارت سرکار کو اس کا advice اور یہاں پہ live below water میں دو areas میں measurement اور بھارت سرکار کو اس کا advice آپ دیکھ سکتے ہیں database کا کتنا crucial role بھارت پالیسی میکنگ میں یہاں پہ یہ آٹھ کے آٹھ کے آٹھ جو assessment ہو رہے ہیں یہاں پہ بھارت سرکار next forest fire monitoring done by which organization again it's the same forest survey of india next sdg and forest survey of india کون کون سے sdgs کو achieve کرنے میں بھارت سرکار کو help کر رہا forest survey of india آپ نے دیکھا sdg number 14 and sdg number 15 life below water life on land and e green watch کیا ہے یہ web application ہے real time forestry activities monitor کرنے کے لئے تو forest survey of india کے session میں اتنا ہی آگھ session میں ہم cover کریں گے india state of forest report 2019 in detail thanks a lot